نہیں ہے اور عوامر و نواہی میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مومن کبھی یہ سوچے اور تردد کا شکار ہو البتہ جو دو جائز امور میں کبھی تردد ہو تو اس کو بھی یقین میں بدل لینا چاہیے اور یقین میں بدل کے اس کا طریقہ کیا ہے یقین میں بدلنے کا اللہ سے بھلائی مانگ لیں بس ایک دفعہ اللہ سے دعا کریں استخارہ کر لیں دو رکت پڑھیں دو رکت پڑھ کے اللہ سے دعا کی اور بس بے فکر ہو جائیں گوئے آپ ذمہ اللہ کا ہے اب وہ کام ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی وگرنہ اللہ تعالی خود بخود اس میں رکاوٹ ڈال دے گا اگر وہ کام آپ کے لئے بہتر نہیں ہے فرمایا کہ آپ سے اجازت تو جہاد سے وہی مانگتے ہیں جن کے دل میں ایمان کوئی نہیں ہے ورتابت قلوبہم ان کے دل شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں فہم فی ریبہم یترددون یہ متردد پھرتے ہیں شش و پنج میں مبتلا پھرتے ہیں اپنے شک کی وجہ سے وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ اب یہ آکے نبی پاک صلی اللہ سے بہانے بنا رہے ہیں کوئی کہتا میں بیمار ہوں کوئی کہتا میں فلا مسئلہ ہے کوئی کہ فلا مسئلہ ہے بہانے بنا رہے ہیں اللہ تعالی ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا اگر یہ بہانے سچے بنا رہے ہیں اور اگر ان کا ارادہ واقعہ دا نکلنے کا ہوتا تو کوئی تیاری تو کی ہوتی نا آدمی تیاری کر رہا ہوتا ہے درمیان میں بہانہ ہو گیا چلیں بہانہ اگر صحیح ہے تو درمیان میں آتا ہے نا بہانہ یہ تو نہیں تیاری کیے بغیر یہ آپ شروع میں بہانے بنانے شروع کر رہا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا لَا عَدُّوْ لَهُ عُدَّهُ تو کچھ نہ کچھ تیاری تو کی ہوتی نا کوئی ابتداء تو کی ہوتی تیاری کا آغاز تو کیا ہوتا وَلَاكِنْ كَارِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں فرمایا اللہ اکبر یہ جو توفیق ہوتی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ جن کو پسند کرتا ہے ان کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا اللہ تجھے مسجد میں جانے کی توفیق ہی نہیں دیتا بندہ کہتا ہے میں جہاد پہ نہیں جاتا اللہ نے تجھے جانا تیرا جانا پسند ہی نہیں کیا یہ منافقین تو اپنی طرف سے بڑے سیانے بن رہے تھے نا تو کیا ضرورت اتنا لمبا جا کے اپنا خام خاچین خراب کرنا تو بہنہ بنا لیتے ہیں بھٹھئے کہ یہ لوگ جائیں ساڑھے تین سو کلومیٹر کا سفر اتنی شریف گرمی رومیوں کے خلاف جنگ پتہ نہیں کیا ہونا کیا نہیں ہونا تو ہم نے کوئی نہیں جانا اللہ اللہ فرماتا ہے وَلَاكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں فرمایا فَسَبَّتَهُمْ اللہ نے ان کو روک دیا ہے ان کو تیاری سے بھی روک دیا ہر چیز سے روک دیا یعنی جو بدبخت ہوتا ہے نا جس نے پہلے ہی دل سے بدنیتی تھانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی کو جانتا ہے دیتا نہیں فرماتا اور یہ ہوتا سارا کا سارا انسان کے اپنے نیت اور ارادے سے اس نے ارادہ ہی نہیں کیا اگر اس نے ارادہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا وعدہ ہے نواللہی ما تولا جدر کوئی جانا چاہتا ہے مسباب مہیا کر دیتے ہیں یہ جانا چاہتے ہی نہیں تھے اس لئے اللہ نے ان کو روک دیا فسبتہم اللہ نے ان کو روک دیا اور ثبتہ تثبیت جو ہے قواہ کے ساتھ یہ عام طور پہ کہتے ہیں کوئی دمیان میں کوئی چیز رکاوٹ آ جائے پردہ حائل ہو جائے انسان کو سجائی نہ دے کہ میں نے کدھر جانا ہے تو یوں گوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا یہ اللہ نے روکا ان کے ارادے کی وجہ سے وقیل اور زبان حال سے کہہ دیا گیا ظاہر ہے زبان قول سے تو نہیں کہا وقیل ان کو کہہ دیا گیا اقعودو مع القاعدین وقیل اقعودو مع القاعدین ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ پیچھے جو بیٹھ رہنے والے ہیں نا تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہو موج کرو آرام سے بیٹھ بظاہر تو آرام سے بیٹھے لیکن حقیقتاً ایمان والوں سے وہ خارج ہو گئے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ یہ پیچھے بیٹھے انہوں نے تیاری نہیں کی اللہ فرماتا ہے نہیں نکلا کیوں پس ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا لو خارجو فیکوم اگر یہ تمہارے اندر مل کے نکل بھی پڑھتے لو خارجو فیکوم اگر یہ تمہارے اندر ملک مکس ہو کے تمہارے ساتھ نکل بھی پڑھتے مازادوکم اللہ خبالا منافق چونکہ منافق منافق کے یہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ارز کیا کہ ہمارے اپنے تصور کو درست کیجئے منافق کے بارے میں کہ عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے ایک کافر ہوتا ہے اور جو درمیان میں ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے حالانکہ منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں لگتا یہ ہے بظاہر یہ منافق تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ایسا نہیں ہے ہم پڑھائے ہیں سورہ نشاہ میں لا الہ اولائی ولا الہ اولائی یہ نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں حقیقت میں یہ کسی در اپنے ساتھ نہیں ہے نہ یہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں نہ یہ اہل کفر کے ساتھ ہیں بلکہ یہ کافروں سے بھی بدترین کافر ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اور دل میں ایمانی کیفیت کے اعتبار سے یہ پکے کافر ہوتے ہیں منافق جو ہوتا ہے وہ اندر سے پورا کافر ہوتا ہے صرف اس کو منافق اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہوتا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے اور جو اپنے کفر کو ایمان بنا کے ظاہر کرتا ہے یعنی ایک وہ ہوتا ہے جو اندر کفر ہی ہے اس کو چھپا لیا اور وہ کیا کہتے ہیں کیمو فلیج کر لیا شوگر کوٹ کر لیا یہ منافق ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو ہوتا اس کے اندر کفر ہے لیکن اس کفر کو ایسا لبادہ اڑاتا ہے کہ اس کو ایمان بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہ ایمان ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ کفر نہیں ہے یہ ایمان ہے اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں زندیق وہ زندیق ہوتا ہے اور یہ زندقہ ہے یہ نفاق نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے کفر کے لیے دلیلیں دے کہ یہ ایمان ہے اللہ اکبر اور اس طرح کے بہت سارے گروہ آپ کو مل جائیں گے اور دور جدید میں اور دور حاضر میں جو سب سے بڑی اس کی مثال ہے وہ قدیانی اندر کفر بھرا دلیلیں دیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم تو خاطب النبیین کو مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اب زبان سے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم خاطب النبیین مانتے ہیں اندازہ کریں اور عام آدمی اس سے واقعی متحصر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی تو وہ خاطب النبیین کن معنوں میں مانتے ہیں وہ ان معنوں میں مانتے ہیں جن معنوں میں مرزا غلام عمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ان کی کتابیں پڑھے تو پتا چلے گا وہ کس کفر کو ایمان بنا کے پیش کر رہے ہیں اندر کفر ہے اور اس کفر کو ایسا لبادہ اڑاتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ تو ہم تو جناب مومن ہیں اور عام آدمی دھکا کھا جاتا ہے یہ زندگی ہونے کی اور زندقہ کی ایک مثال ہے تو منافق جو ہوتا ہے اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا زندگی کے دل میں بھی رتی بھر ایمان نہیں ہوتا دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ چھپاتا ہے اور وہ اس کو ایمان بنا کے ظاہر کرتا ہے یہ دونوں میں فرق ہے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ آپ میں نکلیں گے نا مَا زَادُوكُمِ اللَّهِ خَبَالَ یہ خرابی پیدا کریں گے انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ خیر خواہی تھوڑی کرنی مَا زَادُوكُمْ کوئی اضافہ نہیں کریں گے اللہ خبالہ سوائے خرابی کے اور کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کریں گے آپ کے اندر یہ فکری خرابی بھی ہو سکتی ہے یہ عملی خرابی بھی ہو سکتی ہے خبل خرابی کو کہتے ہیں یہ خبل وَلَا أُودَعُ خِلَا لَكُمْ اور یہ گھوڑے دور آئیں گے تمہارے اندر دور دھوپ کریں گے اللہ خبالہ ایداء کہتے ہیں اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا اس کو ایداء کہتے ہیں وَلَا أُودَعُ یہ اپنی سواریاں دوڑائیں گے پوری دور دھوپ کریں گے سواری دوڑانا کا مطلب یہ ہے اندر سواری دوڑانے کا کیا مطلب مطلب پوری کوشش کریں گے کہیں چغلی کی کہیں غیبت کی کہیں بگواس کی کہیں جھوٹ بلہ کوئی ادھر کی بات ادھر کی کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کریں افوائے پھیلائیں وَلَا أُودَعُ خِلَالَكُمْ تمہارے درمیان یہ پوری سرگرمی دکھائیں گے کیا سرگرمی دکھائیں گے يَبَغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ اللہ اکبر وہ تمہارے لئے فتنے ہی تلاش کریں گے کوئی نہ کوئی مسئیبت ہی ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ اس لئے منافق ساتھ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے خود پسند نہیں کیا کہ تمہارے ساتھ جائیں اتنا لمبا سفر ہے راستے میں کوئی نہ کوئی خرابی کریں گے وہاں جا کے بھی خرابیاں کریں گے اور اللہ نے ان کا جانا پسند ہی نہیں کیا وَلَاكِنْ كَارِهَ اللَّهُمْ بَعَاثَ وَلَاكِنْ كَارِهَ اللَّهُمْ بَعَاثَهُمْ ہم پیچھے پڑھائیں لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لئے پسند نہیں کیا یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کیوں اللہ نے ان کا جانا پسند نہیں کیا کیوں ان کو روک دیا ہے کہ یہ جاتے بھی تو یہ آپ کے اندر خرابی پیدا کرتے اللہ وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ یہ خرابی پیدا کرتے وَفِيْكُمْ اور تمہارے اندر سَمَّعُونَ لَهُمْ ان کے اوپر کان دھرنے والے لوگ موجود ہیں سَمَّعُونْ سما کہتے ہیں بَتَكَلُّفْ سُنْنَا بہت زیادہ سننے والے یہ کان لگا کے سننا کسی بات پر کان دھرنا سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں یہ صفت یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے بتر سَمَّعُونَ لِلْكَذِبْ اَكَّالُونَ لِسُصْرِ بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے حرام یہ حرام خور ہے پرلے درجے کے اور جھوٹ کے رسیہ ہے پرلے درجے کے یہاں بتایا جا رہا ہے اہلِ ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر سمعون بھی ہیں تمہارے اندر سمعون کیا مطلب ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ جو ان کے جاسوس تمہارے اندر بھی ہیں منافقین آئیں گے آ کے اگر وہ تمہارے ساتھ گئے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی باتیں کرنی ہیں کوئی نہ کوئی بکواس کرنی ہیں کوئی نہ کوئی حرزہ سرائی کرنی ہیں کوئی نہ کوئی مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے کوئی افوا پھیلائیں گے کوئی جھوٹی بات کریں گے اور ان کے جاسوس تمہارے اندر موجود ہیں اور وہ ان کی بات سن لیں گے اور سن کے ان کو ظاہر ہے عملی طور پر ان کے اوپر اثر انداز ہوں گے تو احلات خراب ہو جائیں ایک معنی تو سمعون کا یہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جاسوس کوئی نہیں ہے تمہارے اندر ان کا لیکن بہت سارے سادہ لو مسلمان سمعون جو ان کی بات پر کان درنے والے لوگ موجود ہیں ان کو تو نہیں پتا یہ منافق اب کسی کو منافق کا تو نہیں پتا چلتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بذریہ وحی بتایا تھا نا کہ یہ منافق ہیں صحابہ کو کیسے پتا چلتا جو مسجد بنی جس کو ہم مسجد زرار کہتے ہیں اور اس کو گرایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بذریہ وحی بتایا گیا وگرنا منافقین نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا آگے ذکر آئے گا انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ہماری مسجد میں تشریف لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں جا رہا ہوں تبوک پہ میں واپس آکے تو آپ کی مسجد میں آؤں گا راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزریہ وحی بتا دیا کہ یہ تو منافق ہیں اور انہوں نے تو منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف سرگرمیاں کرنے کے لیے وہ مسجد بنائی ہے یہ کمینگاہ کے طور پر مسجد نہیں ہے وہ اور یہ تو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ہے دراراں مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اس لیے اس کو نامی مسجد درار پڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے سے پہلے واپس مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے حیران رہ گئے ان کو سمجھ نہیں آئی اللہ اکبر یعنی جو منافق تھے ان کو سمجھ نہیں ہے محرصت ہوا کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کر رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں گے اور آپ وعدہ کر کے گئے ہیں محرصت میں آنے کا تو ابھی انتظار کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچنے سے پہلے ان کی مسجد گرا دی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی یہ جو مسجد گرانا ہے ان کو یہ ساری عمر سمجھ نہیں آئی مرنے تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ محرصت ہوا کیا ہے کہ یہ کیوں مسجد گرائی گئی ہے کیا ہوا تو یہ منافق جو ہیں یہ فتنہ ہی تلاش کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اس لیے فرمایا کہ یہ کان لگا کر سننے والے ان کی بات پر کان درنے والے ظاہر ہے کسی کو کیا بتا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح آدمی ہے غلط ہے کوئی کسی نے کسی کے دل میں گھسکے تو نہیں دیکھا کہ منافق ہے کہ مومن ہے لہٰذا جب یہ فتنہ پھیلائیں گے تو بہت سارے سادہ اللہ لوگ سننے والے ان کے اوپر کان دھرنے والے بھی موجود ہیں یہ اس کا دوسرا مفہوم ہے اور یہی زیادہ مفہوم بہتر محسوس ہوتا ہے کہ سادہ اللہ مسلمان ان کی باتوں میں آ جائیں گے ان کی بات سننے والے بارا لوگ موجود ہوتے ہیں واللہ علیم بالظالمین اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے لَقَدِبْتَغَبُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورِ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَرَ عَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ پہلے بھی ہو چکا ہے اب اللہ تعالیٰ تاریخ کا حوالہ دے رہا ہے لَقَدِبْتَغَبُ الْفِتْنَةَ یقیناً انہوں نے فتنہ ہی چاہا تھا پہلے بھی یہ کر چکے ہیں مسلمانوں کے لئے فتنہ چاہنے کا ایک واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے یا یہ واقعات رونما ہوتے رہے ہیں پہلے بھی ہوتا رہا ہے مِنْ قَبْلُوا اس سے پہلے بھی وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورِ اور انہوں نے آپ کے سارے کام اُلٹ پُلٹ کر دیئے تھے اب دیکھیں منافق جو ہے چال ایسے موقع پر چلتا ہے کہ ساری سکیم خراب ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر منافقوں نے سب سے بڑا جو سب سے پہلے جو ایکسپوز ہوئے ہیں وہ غزوہ اہد کے موقع پر ہوا ہے اور این اس وقت جب کفار نے چڑھائی کیوئی تھی وہ آکے اہد کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے اور مسلمان مشورہ کر رہے تھے کہ ہم باہر نکل کے وہاں جا کے اہد کے دامن میں لڑیں یا مدینہ میں رہ کے لڑیں اس وقت یہ منافق مسلمانوں کے ساتھ تھے اور بالکل جب یہ نکلے ہیں مشورہ ہوا کہ نکلنا ہے نکلے ہیں اور ایک ہزار مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار تھی اور کافروں کی تعداد تین ہزار کے قریب تھی اور جب مسلمان یہ نکلے ہیں تو راستے سے این اس وقت جو بڑا ہی کرٹیکل ٹائم تھا اس کرٹیکل ٹائم کے اندر انہوں نے تین سو لوگوں کو لیا اور الگ ہو گئے ہماری بات نہیں مانیں گی ہم نے کوئی نہیں جانا اللہ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ ساری سکیم ہی الٹا دی تھی انہوں نے تمہارے سارے معاملات خراب کر کے رکھ دئیے تھے اب دیکھیں کتنے ہی مسلمان تھے جو دل گرفتہ ہو گئے تھے دل برداشتہ ہو گئے تھے اس بات پر کہ ہم پہلے ہی ان سے ون تھرڈ تھے ایک پہائی تھے اب ان میں سے بھی تین سو الگ ہو گئے کیا لڑنا ہم نے جا گئے ظاہرے لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر یعنی حوصلہ شکل ہی پیدا ہوتی ایسے موقع پر اور منافق ہمیشہ یہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نے پہلے بھی یہ کیا اور ایسے موقع پر کرتے ہیں اللہ اکبر جس وقت مسلمانوں کو کافروں کے اوپر کسی طرح کی کامیابی کی امید ہوتی ہے وہاں منافق کوئی نہ کوئی اپنی پھل جھڑی چھوڑتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تاریخ میں بھی بہت کچھ ہوا ہے کسی نے کسی کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا ہے کسی نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے کسی نے کسی کو لسٹیں دے دی ہیں کسی نے کسی کو کچھ دے دیا ہے یہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اندر سے کنڈی مسلمانوں کے کھلتی ہے باہر سے کوئی نہیں کھولتا پوری تاریخ مسلمانوں کی پڑھ کے دیکھ لیجئے مسلمانوں کو کافروں نے کبھی باہر سے شکست نہیں دی کبھی مسلمانوں کے قلعے کو باہر سے آکے کسی نے فتح نہیں کیا ہمیشہ اندر سے منافق کنڈی کھولتے ہیں اس اسطلاح کو سمجھ لیجئے گا کہ اندر سے کنڈی کھلتی ہے اندر منافق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچاتے ہیں پھر جا کے مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے یا ہوئی ہے وگرنا باہر سے کوئی نہیں تو یہ منافق اگر اندر رہیں گے تو قرآن تنبیہ کر رہا ہے قرآن متنبیہ کر رہا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ جنگ ہے ان کا نہ جانا ہی بہتر ہے اور یہ نہ جائیں گے تو آپ ان کے فتنے سے بچے رہیں گے وگرنا جب یہ فتنہ پھیلاتے ہیں جب یہ کوئی کام کرتے ہیں جب یہ کوئی پھل جھڑی چھوڑتے ہیں تو قلبوا لکال امور تو یہ تو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں پوری سکیم کو سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور اسلامی ریاست دہائیوں اور صدیوں پیچھے چلی جاتی ہیں یہ منافقین ایسا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں اور ساری سکیم الٹ جاتی ہے وقلبوا لکال امور اور یہ ایسے کرتے آئے ہیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا جا الحق حق نے تو آ نہیں ہے حق آ گیا وظہرہ امر اللہ اور اللہ کے حکم کو غلبہ حاصل ہو گیا وظہرہ اور غالب ہو گیا امر اللہ اللہ کا حکم وہم کارہون منافقوں کو نہیں پسند آئی بات وہم کارہون یہ ناپسند کرتے تھے اس بات کو کہ مسلمان جو ہیں وہ جیت جائیں اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس موقع پر یہ منافقین پیدا ہوئے اور پھر یہ منافقین ہمیشہ مسلمانوں کی بدخائی کرتے تھے برائی چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی یہ بھی ان کے لئے اچھا محسوس نہیں ہوا پھر اس کے بعد ان کو یہ غزوہ اہد کے اندر انہوں نے ایک اور بہت بڑا سٹیپ لیا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے گویا وہ جو امور کو بلٹ کرنے کے لئے بہت بڑا نقصان کا وہ پیش خیمہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بچا لیا تھوڑی سی ایک حضیمت ہوئی لیکن اس کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا جب مکہ فتح ہوا ہے تو اصل ان کے سر میں پانی پڑا ہے اس وقت وَهُمْ كَارِهُون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو تو یہ بات پسند نہیں دی اللہ تعالیٰ نے زہر عمر اللہ اللہ کا حکم غالب آگیا اور اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وَجَا الْحَقْ وَذَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ وَمِنْهُمَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي اللہ اکبر ان میں اسے کچھ لوگ آتے ہیں بڑی منت سماجت یعنی ہر ایک اپنا روپ منافق بھی کئی روپ کے ہیں فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس آکے اجازت مانگیں گے بڑے بھلے طریقے سے پیار محبت سے بھلے مانس من کے مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي اللہ کے رسول صلی اللہ مجھے اجازت دے دیجئے وَلَا تَفْتِنِّي مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجئے یعنی ساتھ یہ کہیں گے کہ مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجئے فتنے میں مبتلا نہ کرنے کا کیا مطلب ہے دو مفاہیم اس کے ہو سکتے ہیں ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو جہاد پہ تو میں نے کوئی نہیں جانا تو مجھے گناہ ہوگا بغیر اجازت کے میں بیٹھ رہوں گا تو مجھے گناہ ہوگا آپ مجھے اجازت دینے تاکہ میں کسی فتنے میں نہ پڑھوں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو مجھے جہاد میں جانا پڑے گا وہاں جانا کوئی چھوٹی مسئیبت ہے منافق اس کو مسئیبت سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور میں تو مسئیبت میں پس جاؤں گا وَلَا تَفْتِنِی مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں جانے والی آزمائش میں نہ ڈالیں مجھے اجازت دیں بڑے بھلے مانس طریقے سے آکھ اجازت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فتنے میں نہ ڈالنا فتنے سے بچنا اس کی بات کر رہے ہیں اَلَا خبردار ہو کے سنو فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُو اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہوگا کہ وہ جہاد سے جی چُرہ رہے ہیں فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُو فتنے ہی میں تو وہ گر چکے ہیں اسی میں تو وہ پڑے ہوئے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمْحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور جہنم بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے بات منافقوں کی ہو رہی ہے نا اور قرآن کہتا ہے کن کو گھیرنے والی ہے کافروں کو تو کس کا مطلب یہ ہے وہی جو بات میں پہلے حد کر رہا تھا کہ منافق کے دل میں رتی بھری ایمان نہیں ہوتا کافر ہوتے ہیں اندر سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بظاہر یہ منافق بنے اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں ایسے کافروں کو جہنم گھیرنے والی ہے ان کو جہنم ہی گھیرے گی ایسے فترے میں گرے ہیں اب دیکھیں یہی بات سورہ علی وران میں کافروں کے لئے کہی تھی اب یہی بات یہاں منافقوں کے لئے کہی ہے گویا اسلام دشمنی میں کافر اور منافق ایک جیسے ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے تو یہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے وَإِن تُصِبْكَ مُصِبْتُن اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے اب اچھائی کیا پہنچے ظاہر ہے کہ اگر کوئی آپ کو فتح مل جائے گی مال غریمت مل جائے گا کوئی بھلائی ملے گی تسوہم ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیوں ان کو کامیابی ملی وَإِن تُصِبْكَ مُصِبْتُن اور اگر کوئی شکست ہو کوئی مسئلہ ہو تو اس طرح کا کوئی مصیبت پہنچے مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے يَقُولُو تو پھر یہ کہیں گے یا کہتے ہیں قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا یعنی ہم بڑے سیانے ہیں ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی زیدہ کر لیا نہیں جا رہے نا تو یہ پھر کہیں گے قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی لے لیا تھا یعنی کیا مطلب ہم نے اپنا کام پہلے ہی کر لیا تھا بچاؤ کا تحفظ کا پروٹیکشن کا اور ہم نے بچاؤ پہلے ہی کر لیا تھا ہمیں پتا تھا یہ کسی نہ کسی مصیبت میں پڑھیں گے ہم ساتھ ہوتے تو ہم بھی پھس جاتے ہیں اب بیٹھے ہیں انتظار کرتے کہ مسلمان کسی نہ کسی مصیبت میں پھسیں اور اگر مسلمانوں کو فتح ہوگی ان کو تکلیف ہوگی مسلمانوں کو مال اغنیمت ملے گا کیونکہ یہ اس میں اشتہ دار نہیں ہے لہذا اس کی بھی تکلیف ہوگی اور اگر ان مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو پھر یہ خوش ہوں گے کہ ہم نے تو پہلے پروٹیکشن لے لی تھی ہم نے سکیم ٹھیک بنائی تھی قد اخدنا مرنہ ہم نے تو اپنا معاملہ لے لیا تھا پہلی من قبل اس سے پہلے ہی ہم نے معاملہ ٹھیک کر لیا تھا اللہ وَيَتَوَلَّوَهُمْ فَرِحُونَ اور پھر وہ یوں لوٹیں گے خوشی خوشی کہ ہماری سکیم کامیاب ہو گئی سکیم ساری یہی ہے فتح ان ان کا خیال یہ تھا اب قیسر رومہ سلطنت رومہ اس کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں تھوڑے سے مسلمان ہیں اتنا لمبا سفر ہے پہلے بھی آٹھ میں جنگ موتا جو ہوئی جس کے نتیجے میں اور جس کے دوسرے پارٹ کے طور پر یہ جنگ تبوک ہو رہی تھی میں نے پچھلے درس میں اس کا پس منظر بیان کیا تھا تو اس میں بھی تو مسلمانوں کو بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا بڑا تھا لہذا یہ اندر سے مر رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ جناب ہم کیوں جائے وہاں البتہ کسی صورت میں بھی اگر فتح ہوگی تو وہ ان کو بڑی تکلیف پہنچائے گی اور اگر کوئی مسئیبت پہنچے گی تو کہیں گے کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا اور یہ خوش ہی خوش ہی واپس لوٹیں قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی پہنچے گا جو ہمارے اللہ نے ہمارے لئے لکھ رکھا فتح لکھ رکھ کی ہے تو فتح ملے گی جو ہمارے اللہ نے ہمارے لئے لکھ رکھا ہے وہی پہنچنا ہے تمہاری خواہش پر نہیں پہنچنا ہوا مولانا وہ ہمارا کارساز ہے وہ صرف تقدیر لکھنے والا نہیں ہے وہ ہمارے کام بنانے والا بھی ہے اس نے اگر لکھا ہے تو ہمارے لئے اچھا ہی لکھا ہوگا ما کتب اللہ لنا جو اللہ نے ہمارے لئے لکھا ہے وَمَوْلَانَا ہمارا سرپرست ہمارا کارساز بھی تو وہی ہے نا ہمارے کام بنانے والا بھی تو وہی ہے ہمارا مولا بھی تو وہی ہے تو جب وہی ہمارا مولا ہے وہی ہمارے لئے تقدیر لکھنے والا ہے تو اس نے ہمارے لئے اچھا ہی لکھا ہوگا وہی پہنچے گا تمہاری خواہش پر کوئی چیز نہیں پہنچے گی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ سبحان اللہ یہ قرآن میں بار بار یہ حکم آیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ غزبہ حود پر جب تبصرہ ہو رہا تھا سورہ عمران کے اندر تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ مومنوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہے اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ فکرہ یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ بس چاہیے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کریں فکرہ درست اور سیدھا فکرہ یہ ہے قرآن نے جس کو یعنی وہ فکرہ بھی درست ہے لیکن قرآن نے اس کو عَلَى اللَّهَ کو پہلے لا کے وہ مفہوم ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ مومن کا نہیں ہوتا اللہ ہی پر بھروسہ کرنا اس میں سٹریس پیدا کر دیا اس میں زور پیدا کر دیا وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اقبال نے اسی لئے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کیا مطلب ہاتھ میں تلوار ہو چاہے نہ ہو مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے تلوار ہو تو تلوار سے لڑتا ہے بروسہ اللہ پر ہوتا ہے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو اسے لڑتا ہے بروسہ اللہ پر ہوتا ہے ایٹم بم بھی ہو مومن کے پاس تو بروسہ اللہ پر ہوتا ہے اسباب جو اللہ نے مہیا کیے ہیں وہ پورے کے پورے استعمال کرنا ہے لیکن بروسہ اللہ پر محنت پوری ایفرٹ پوری پر پٹ کرنی ہے لیکن بروسہ اللہ پر وعلاللہ فلیتوکل المومنون بروسہ کبھی تلوار پہ کیا یا افرادی قوت پہ کیا تو بس وہی دن مسلمانوں کی شکست کا دن ہوتا ہے جب انسان بروسہ کسی اور چیز پر کر لے بروسہ اللہ کی ذات پر باقی اسباب وسائل جو اللہ نے عطا کی ہیں مسارک ازار استعمال کر لے قل یہ بھی کہہ دیجئے ان کو حل ترب بسونا بنا یہ جو تم نے دو باتوں کا دو باتوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو نا کہ اگر ان کو مسئبت پہنچے گی اگر ان کو اچھائی پہنچے گی تو تکلیف ہوگی اگر برائی پہنچے گی تو پھر وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے تو جناب اپنا معاملہ پہلے سیدھا کر لیا تو ان کو یہ بتا دیجئے کہ جس کو تم مسئبت کہہ رہے ہو نا وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے تم کس کو مسئبت کہہ رہے ہو مومن جب لڑنے کے لیے جاتا ہے تو دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے نا ایک نتیجہ یہ ہے کہ مومن کامیاب ہو کے آ جائے غازی بنے دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ مومن شہید ہو جائے تو فرمایا قُلْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے حَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا تم انتظار ہمارا نہیں کر رہے إِلَّا مَگَرْ اِحْدَلْ خُسْنَ يَئِن دو میں سے ایک اچھائی کا تم ہمارے لیے انتظار کر رہے دونوں ہی اچھائی ہیں ہمارے لیے تمہارے خیال میں وہ مسئبت ہے ہمارے خیال میں دونوں ہی اچھائی ہیں جیسے سور النساء میں ہم پڑا ہے نا مَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لڑا اللہ کے رستے میں ہو فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ